اسلام علیکم سامین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور محبت دل پر دستک از افت سہر تاہر بہت شوق سے سن رہی ہوں گے اس کے پچھلے حصے آپ لوگوں نے سنے پیش خدمت ہے اس کا اگلا حصہ سب مہانوں کی واپسی کے بعد کمرے میں آتے ہی زوہا کا غصہ انتہا کچھ ہونے لگا تھا اس شخص کو تو خدا واسطے کا بیر ہے مجھ سے کیا مجال ہے جو کبھی کوئی بھی فنکشن خوشی سے اٹینڈ کرنے دیا ہو الہی خیر یہ نزلہ کس پر گر رہا ہے سبہ نے تحیر سے اسے دیکھا تو وہ بہت بد لحاظی سے بولی وہی تمہارا لادلہ بھائی کسی روز مو گی کھائے گا مجھ سے موید بھائی کا کہہ رہی ہو سبہ نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ چڑھ کر بولی اور کون ہے جسے میں اس گھر میں کھٹکتی ہوں اب جیسی حرکتیں تم کرتی ہو ان پر تمہیں گول میڈل تو دینے سے رہے سبہ نے ٹوپس اتارتے ہوئے اتمنان سے کہا پھر پوچھنے لگی ہوا کیا ہے میں اس خبیص وجدان کا پیچھا کرتے نوفل بھائی سے جان ٹکرائی تو ان کے کپنوں پر پیپسی گر گئی اور اس فضول شخص نے ان کے سامنے ہی مجھے بری طرح ڈان دیا حالانکہ میں نے نوفل بھائی سے سوری کہہ دیا تھا وہ غصے سے لال ہو رہی تھی سبہ کوئی اخلق تھی اپنے شانوں پر دو ہاتھوں کا لمس محسوس ہونے لگا سوری کہہ دینے سے ان کے کپڑے تو نہیں دھل گئے تھے نا اس نے بمشکل خود کو اس عجیب سے کیفیت سے نکالتے ہوئے کہا تو وہ جل کر بولی ہاں تو جب کسی مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکتا ہو تو ڈانٹنے سے کیا حاصل انہوں نے اس لیے ڈانٹا ہے کہ تم آئندہ ایسی فضول حرکت نہ کرو سبہ نے اسے سمجھایا تو وہ گویا چلا ہی اٹھی تمہارا خیال ہے کہ مجھے شوق ہے فضول حرکتیں کرنے کا اور اسے تو جیسے ساتو خون ماف ہے بس نہیں چلتا گھر ہی میں کچھری کھول لے ساری وقالت ہمارے لیے ہی رکھی ہے نا کوئی نہیں اتنے نائس ہے میرے بھائی سبہ نے محبت آمیز لہجے میں کہا تو وہ کلس کر بولی ہم نائس سڑیل مزاج کڑوا کرے لے برکہ کرے رہا تو اس سے کچھ میٹھا ہی ہوگا دروازے میں جانے کب سے استادہ معید کو دیکھ کر سبہ گڑھ بڑھا گئی تھی سبی ایک کپ چائے تو بنا دو وہ پرسکون انداز میں بولا تو زہا بھی جہاں کی تہاں رہ گئی فوراں وہاں سے کھسکی تھی جل تو جلال تو محید حسن کو ٹال تو وہ سر جھکائے مہوے دعا تھی مگر ہر وقت کی دعا تو پوری نہیں ہوتی نا ہاں تو کیا خطہ ہو گئی ہے مجھ سے وہ استہزائیہ انداز میں کہتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا اس کی نگاہ اس کے چمکدار سیہ جوتوں میں اٹکی تھی تم میری غلطی پر مجھے سب کے درمیان ڈانٹ چکے ہو بہت حمد مجتمع کر کے اس نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ پہلے سے زیادہ تنزیہ انداز میں بولا بھول ہو گئی چاہیے تو یہ تھا کہ گولڈ میڈل سے نوازتا میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا تھا تو ایسی غلطی کریں ہی کیوں جس پر ایکسکیوز پیش کرنا پڑے وہ بلکل بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا میں نے جانبوچ کر ایسا نہیں کیا تھا میں تو وجدان کے پیچھے بھاگ رہی تھی نوفل بھائی خود ہی بیچ میں آ گئے تھے اس سے تھوڑا سا جھوٹ بولنے میں آر محسوس نہیں کی تھی یہ بھی خیال نہیں کیا تھا کہ یہ جھوٹ وہ ایک اینی شاہد کے سامنے بول رہی ہے چٹ چٹ واقعی یہ غلطی تو نوفل کی تھی ڈانٹنا تو مجھے اس کو چاہیے تھا زوہا کو اپنی پیشانی تب دی ہوئی محسوس ہوئی تھی یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے وہ تڑپ گئی تھی ایک تن دو تیز نگاہ مویت پر ڈالی جو اپنے لبو لہجے کی سختی کے برعاقس بہت پر سکون انداز میں سینے پر بازو لپیٹھے کھڑا تھا وہ یہاں مہمان تھا اگر مائنڈ کر جاتا تو بات بڑھ بھی سکتی تھی اس کا ناسحانہ انداز زوہا کو چٹخا گیا تھا نہ تو انہوں نے مائنڈ کیا تھا اور نہ ہی بات بڑھی تھی آئندہ ایسی بتمیزی نہ ہو شکر کرو چھوٹے مامو نے نہیں دیکھ لیا تم سے تو بہتا تھا وہی دیکھ لے تھے وہ لال بھبو کا چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر رسان سے پور انداز انداز میں بولا بہرحال آج کے واقعے سے تمہیں نصیحت پکڑنی چاہیے زوہا کو اس کا انداز بلکل وکیلوں جیسا لگا تھا جیسے وہ کسی مجرم کو نصیحت کر رہا ہو اس کا جی چاہا رہا تھا کوئی شے اٹھا کر موید حسن کے سر پر دے مارے تھنڈے لفظوں کی مار مارتا تھا مگر تفاقی رکھ دیتا تھا اسی وقت سبا چائے لے کر آ گئی تو وہ اس عدالتی کاروائی کو موخر کر کے چائے کا مگ لیے چلا گیا تھا بڑھا آیا کانون دن پھنے خان اس کا غصہ فضوط تر ہو چکا تھا کافیہ تو خوب ملایا ہے اور یہ لال ٹیمارٹر جیسا چہرہ لگتا ہے کافی رومانٹک گفتگو ہوئی ہے سبا نے مزا لیا تو وہ سلگ اٹھی بہت رومانٹک بلکل ویسی جیسے دفا چار سو بیس کے مجرم کے ساتھ کرتے ہیں بہت جھاڑ پڑی ہے کیا سبا کو فورا ہی ترس آنے لگا اور زوہا کو تیش اگر اسے تایا جان کی سپورٹ نہ ہو تو میں اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں چلو اب بس کرو وجدان مووی لگانے لگا ہے ذرا چل کر دیکھیں تو صحیح آج کس کس کے گولڈن شورٹس لیے ہیں اس نے سبا نے کہا تو اپنا گولڈن شورٹ اور ڈائلوگز ذہن میں لہراتے وہ اس کے ہمراہ چل دی اگلے روز نگین کی منگنی کی حصم ادا کی گئی تھی وہ کوئی دل پھینک آدمی نہیں تھا اور خصوصا محبت سے متعلق تو اس کا نظریہ الگی تھا مگر یہ بھی تھا کہ بینہ شعوری کوشش کے اس کی نگاہ پلٹ پلٹ کر سبا میر کے نقوش میں اٹکی تھی کم آن نوفل احمد مقدر حیران سا خود کو سرجش کرتا دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا مگر اس کی سمت اسے سبا میر کے مقابل لانے پر تلی ہوئی تھی نگین کے کمرے سے نکل کا پلٹتی وہ ایک بار پھر نوفل سے ٹکرا گئی اور اس مرتبہ یہ ٹکراو اور سبا کی سجدش نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی آئم سوری پہل نوفل نے کی تھی الفاظ کے برعکس لہجہ مسکراتا ہوا تھا جبکہ وہ ابھی تک اپنا چکراتا ہوا سر ہی سنبھال نہیں پائی تھی اتنی زور سے تو وہ اس کے شانے سے جر ٹکرائی تھی مگر اس کی آواز نے جادو کا اثر کیا تھا گڑ بڑا کر مقابل کو دیکھا تو دو ساہر آنکھوں کو پرشوک انداز میں خود پر مرکوز پایا آپ دیکھ کے چلنا کب سیکھیں گے وہ برتمیز نہیں تھی اور یوں مو پھار کے جواب دینے اس کی شرست میں شامل ہی نہیں تھا مگر اس وقت نوفل کا وارفتہ سا انداز اسے سخت ناغوار گزرا تھا میں تو بہت دیکھ بھال کے چلتا ہوں مس یہ تو قسمت کی بات ہے کہ میری راہ میں ہر وقت آپ ہوتی ہیں وہ بہت اتمنان سے اس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے مائن خیزی سے بولا اس نے جھٹکہ کھا کر نوفل کو دیکھا یہ صرف اتفاق ہے وہ اندر سے تلملا اٹھی تھی مگر سادہ سے جتانے والے انداز میں بولی مگر ساتھ ہی نظر نوفل کے شانے پر پڑی جہاں اس کے ٹکرانے سے لپسٹک کا خوبصورت سا نشان اپنی پوری آنبان کے ساتھ جگمگا رہا تھا اس کے بدلتے تاثرات پر اس تحفامیہ انداز میں بھووں کو جنبش دے کر نوفل نے اپنی شرٹ کی جانب نگاہ کی تو ہونٹوں کی تراش میں بے ساختہ مسکرہ ہر جگمگا اٹھی اسکیوز می وہ بھاگنے کے اس انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی شرمندگی اور خجالت کے احساس دل و دماغ پر پوری طرح ہاوی ہو گیا تھا اس پر مقابل کی مسکرہ ہرٹ پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھی چند لمحے وہ بہت عجب مگر خوشگوار سے احساس میں گھرا وہیں کھڑا رہا تھا اس کی خوشبو ابھی تک خود کو لپیٹ میں لیتی محسوس ہو رہی تھی سبا باد سبا وہ گہری سانس لیتا خود کو ایک نئی کیفیت میں گھرا پا کر محفوظ ہوتا شرٹ بدلنے کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا خیریت تو ہے تمہارے پیچھے جن لگ گئے ہیں کیا اس کی زرد رنگت اور متوہر سا انداز سبا کو بھی پریشان کر گیا تھا زوئی وہ جو نوفل ہے نا وہ روحانسی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ ساتھ کھڑی عدینہ کے ایک دم دیکھنے پر ان کی طرف مڑنے پر وہ گڑھ بڑھا کر چپ ہو گئی کیا ہوا اس کی نظریں سبا کو اپنے وجود پر چکتی محسوس ہوئی تھی کچھ نہیں یوں ہی وجدان اس روز کی طرح یہاں بھی کیمرہ لیے سب کے گولڈن شورٹس لیتا پھر رہا تھا اسی سے پیچھا چھوڑا کے آ رہی تھی زوہا نے جلدی سے بات بنائی جبکہ سبا کا مارے خوف کے بدن لرز رہا تھا اگر عدینہ نے اس کی آدھی ادھوری بات سن کر ان کی طرف دیکھا تھا تو پھر کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو نوفل ہے نا نگین کے بھائی وہ پوچھ رہے ہیں کہ نگین کے ساتھ تصویر کمرے میں بھی بنوانی ہیں کہ نہیں بہ مشکل ہی صحیح مگر وہ بات سنبھل ہی گئی تھی کہاں ہیں نوفل عدینہ نے بھووں کو مائن خیزی سے جنبش دے کر پوچھا تو وہ گڑڑا کر زوہا کو دیکھنے لگی جو پہلے ہی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ وہیں ہیں نگین کے کمرے میں بے چینی سے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو وہ زوہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو چلو نا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ننن نہیں ابھی تو اتنی ساری تصویریں بنوائی ہیں وہ بے تہاشا گھبرائی تھی شکریہ دینا ابھی تو ہماری واپسی کا پروگرام بن چکا ہے زوہا نے اس کی مشکل آسان کی تھی ہاں پھر کبھی سہی وہ قدر سکون سے مسکر آئی مگر اسی وقت ہال میں داخل ہوتا نوفل اس کو پھر سے مسترب کر گیا ادینہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور وہ بھی جیسے کھنچا چلا آیا تھا کہاں تھے تم اس کا انداز بہت استحقانہ تھا میں ذرا کپڑے چینج کرنے گیا تھا اس نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچھتی سی نگاہ سبا پر ڈالی تو اسے اپنی پیشانی تپتی محسوس ہونے لگی جیسے کسی نے سلگتا انگارہ رکھ دیا ہو سبا بتا رہی تھی کہ تم ہماری تصویریں بنانا چاہ رہے ہو ادینہ نے لطف لینے والے انداز میں کہا تو سبا کا زمین میں گڑ جانے کو جی چاہنے لگا جو لوگ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتے ہو ان کی تصویریں کیا بنانا مسکر آ کر بہت جاندار لہجے میں کہا تو سبا کی ہتیلیاں پسیجنے لگی نوفل نے سرسری نگاہ اس کے گھبرائے ہوئے بے چین سے انداز پر ڈالی تھی کیا مطلب ہے تمہارا ادینہ نے اسے گھورا تو وہ بے پرواہی سے بولا بھائی اب اتنی بھی اچھی شکلیں نہیں کہ گھر میں دیکھنے کے ساسا تصویروں میں بھی دیکھی جائیں نوفل بھائی بے اختیار ہی زہا نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا سوری مزاک کر رہا ہوں پھر وہ ادینہ کی طرف متوجہ ہوا تم نے ان لوگوں کی کوئی خاطر مدارت بھی کی یا نہیں بہت شکریہ نوفل بھائی ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے آپ سب کی میزبانی کو زہا نے سنجیدگی سے جواب دیا زہا میرے خیال میں امی بلا رہی ہیں سبا نے کہا تو وہ مزید کوئی بات کیے بغیر ان دونوں سے معذرت کرتی سبا کو ساتھ لیے تائی جان کی طرف چل پڑی بہت بے وکوف ہو تم سب بھی یہ کیا کر رہی ہو زہا نے اسے جھڑا تو وہ روحاسی ہونے لگی میرے ڈر گئی تھی وہ شخص اچھا نہیں ہے کیا زہا ٹھٹک گئی تھی وہ تم نے دیکھا نہیں کیسے گھور رہا تھا وہ مین میں آئی تو زہا نے دانت پیس کر کہا شکال سے تو آدم خور نہیں لگ رہا تھا سمجھو نا زہا وہ کچھ اور ہی انداز سے دیکھ رہا تھا سبا نے اپنے اندر سنسنی سی محسوس کرتے ہوئے صورتحال کی سنگینی کو زہا پر بھی پوری طرح واضح کرنے کی کوشش کی تھی مانا کہ بندہ بہت ہینڈسوم ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے حواس ہی کھو بیٹھو زہا نے دانت پیسے تھے زہا وہ خامخواہ مصفلی ہو رہا تھا سبا کو وہ دو ساہر آنکھیں یاد آنے لگیں نوفل کے انداز نظر انداز کیے جانے والے تو نہیں تھے تم سے تو میں گھر چل کے بات کروں گی زہا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا تائی جان آپ نے بولایا تھا اس نے صالحہ بیگم سے محوے گفتگو تائی جان سے پوچھا تو سبا نے جلدی سے اس کے پہلوں میں چھٹکی کاٹی تھی کیا تکلیف ہے وہ تل میں لائی تھی امی نے نہیں بولایا وہ تو وہاں سے ہٹنے کے لیے وہ من منائی تھی بلکل ڈفر ہو تم سبا وہ گہری سانس لیتی وہیں خواتین کے پاس بیچ گئی تو سبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی زہا کا یہ اتمنان صرف وہیں تک رہا تھا گھر آتے ہی اسے ساری بات جاننے کا تجسس ہو چلا تھا مگر انس کو تو ایک ایک کے حلق سے ساری تقریب کا احوال اگلوانے پر طلا ہوا تھا بھائی میں تو سونے جا رہا ہوں یہ ڈپارٹمنٹ تو لڑکیوں کا ہے ان سے ساری تفصیل پوچھ لو محید سب سے پہلے جان چھڑا کے بھاگا تھا اور جب کوئی بھی اس مشقت پر راضی نہیں ہوا تب وجدان نیکی کے فرشتے کی مانند حاضر ہوا تھا زبانی کلامی کیا کریں گے سن کے میری بنائی ہوئی شہکار مووی کس روز کام آئے گی دل خوش کر دیا تم نے وجدان اس نے وجدان کا شانہ تھپکا تو چاند نہیں ہاتھ جوڑے جا میرے بھائی اب تو مشکل آسان ہو گئی نا سونے دے ہمیں جہنم میں جاؤ اب تم لوگ وہ انہیں چڑھاتا ہوا مووی دیکھنے چلا گیا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیئے سخت نیند آنے کے باوجود زوہا اس کے کمرے میں موجود تھی اب بتاؤ کیا بدحواسیہ ہو رہی تھی وہاں جواباً سبا نے گزشتہ اور حالیہ دونوں ملاقاتوں کا احوال شرافت سے بیان کر دیا ہاں اس نے آنکھیں پھاڑ کر سبا کو دیکھا تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تم کونسا یقین کر لیتی اب بھی تو نہیں مان رہی تھی وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی کہیں معاملہ گڑبر تو نہیں ہے زوہا نے شرارت سے پوچھا تو سبا نے اس کے شانے پر تھپڑ دے مارا بکواس نہیں کرو اور اب دفع ہو جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے اوہو آج کچھ زیادہ جلدی ہی نیند نہیں آ رہی وہ شرارت کے موٹ میں تھی مگر سبا اس انداز میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی اس لیے جتانے والے مگر رکھے انداز میں بولی میرے پاس فضول باتوں کو سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے چلو بھئی ہمیں ایک یا وہ شانے اچھکاتی لاپروہی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی پھر دروازے کے قریب رکھتے ہوئے بولی لیکن کل کو اگر کچھ اور گڑبر ہو گئی تو اپنی رونی صورت لے کر میرے پاس مت آنا زوہی بتمیز وہ دانت پیستی اس کی طرف بڑھی مگر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر بھاگ گئی تھی سٹوپیٹ سر جھٹکتی وہ علماری میں سے کپڑے نکالنے لگی اپنی طرف سے ہر فضول سوچ کر ذہن سے جھٹک کر نائٹ برب آن کر کے وہ اپنے بستر پر دراز ہوئی تھی مگر آنکھیں بند کرتے ہی وہ پر شوق نگاہیں ذہن کی سکرین پر جگمگا اٹھیں تو اس کا دل دھک سے رہ گیا خدا کے لیے انس بھائی اب مجھے ناشتہ بنا لینے دیں منگنی نہ ہوئی کیٹو سر کر لی آپ نے وہ سلط جھنجلائی ہوئی تھی کیٹو نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ زوہا نے اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے لکمہ دیا تو انس نے گھورتے ہوئے کہا تم نے کونسا مارکہ مار لیا ہے ایک ذرا سا کام کہا تھا وہ تو ہو نہیں سکا تو آپ خود کیوں نہیں کر لیتے یہ ذرا سا کام زوہا نے جواب دیا تھا اچھا لگوں گا میں فون کر کے اپنی منگیتر سے ٹیلی فونک ملاقات کی اجازت لیتے ہوئے انس نے کہا تو سبا نے پوچھا آخر آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے اس ٹیلی فونک ملاقات کی واقعی دو چار ماہ بعد تو یوں بھی فیس ٹو فیس ملاقات ہو جانی ہے زوہا نے وہیں کیپنٹ ٹاپ پر بیٹھ کر چائے کا کپ تھام لیا تھا بس مشفری ہی تو ہیں تم لوگوں کے پاس وہ بھی بالکل بیکار وہ سلگ اٹھا تھا کتنی خواہش تھی دل میں کہ منگیتر سے فون پر دھیروں باتیں کرے کچھ اس کے بارے میں جانے کچھ اپنے بارے میں بتائے مگر اس کے لیے بہرحال پہلے نگین سے پوچھنا ضروری تھا اور یہی کام انس نے ان دونوں کے ذمہ لگایا تھا جس کا انہیں بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا بھئی اول اب تو وہ آپ کی منگیتر ہیں اب جب جی چاہیں انہیں فون کر سکتے ہیں سبا نے کہا تو زوہا برجستہ بولی مو اٹھا کے بکواس نہیں کرو وہ حقیقتن ناراض تھا ان دونوں کو ہنسی آنے لگی سچی بتائیں کہیں پہلے نگی سے ملتے تو نہیں رہے آپ زوہا نے وسوق سے پوچھا تو وہ گھور کر رہ گیا تم کیوں پوچھ رہی ہو سبا نے حیرت سے کہا تو وہ اتمنان سے بولی جتنی بے قراری یہ دکھا رہے ہیں وہ صرف تصویر کی مرہونی ملنا تو نہیں لگتی بس بکواس کروالو ان سے جتنی جی چاہے ان دونوں کے ہنسنے پر وہ کرتا ہوا کچن سے چلا گیا تھا کوئی جواب نہیں ان کا بھی کہاں تو موصوف کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے اور اب بات حال دل کہنے سننے تک نوبتہ پہنچی ہے زوہا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی ویسے ہمیں نگین سے پوچھ لینا چاہیے تھا کافی آزاد خیال لوگ ہیں وہ یقیناً مائن نہیں کرے گی اب پہلے دن کی منگیتر سے اس طرح کی باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا نہ اس لیے میں نے نہیں پوچھا زوہا نے اتمنان سے کہا تو وہ ہنس دی یہ خوب کہا تم نے پہلے دن کی دلہن تو سونا تھا اب پہلے دن کی منگیتر بھی ضرب المثل بن جائے گا میرے خیال میں انیس بھائی پر جو ٹیلی فوننگ ملاقات کا دورہ پڑا ہوا ہے نا اس میں زیادہ کردار منگنی والے روز کی مووی دیکھ کر آئی ہے نگین لگ بھی تو کتنی اچھی رہی ہے سبا نے فرائی ایگ ایک پلیٹ میں نکالتے ہوئے خیال آرائی کی تو زوہا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اب یہ سب کچھ لے جا کر ٹیبل پر لگاؤ اب بھی ہمرا اور وجدان کی چیخیں شروع ہو جائیں گی اس نے کہا تو اس نے اپنی چائے ختم کر کے کپ سنکھ پر رکھا اور ناشنے کے لواس مات سے بھری ٹری لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی یونیورسٹی جا رہی ہو تم چچے جان نے زوہا سے پوچھا بلکل جا رہی ہوں پہلے ہی خامخوا ایک ہفتہ ضائع کر دیا ہے میں نے وہ انس کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تلمیلہ اٹھا ویسے تمہاری کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی اس منگنی میں خامخوا کا احسان کر ڈالا ہم پر بس کرو اب اور جلدی سے اٹھ جاؤ ساڑے آٹھ بجے تمہیں آفس میں ہونا چاہیے تھا اسی وقت انس کو ٹوک دیا تھا اوہو یہ حکم کس نے صادر کیا ہے سبا نے دلچسپی سے پوچھا تو مرید کے لبوں کی تراش میں مسکرہ ہٹ پھیل گئی بڑا صحیح اندازہ ہے تمہارا یہ بڑے مامو کا حکم ہے کوئی بات نہیں بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے زوہا نے یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھتے ہوئے ہم دردانہ انداز میں انس کا شانہ تھپکا جو کبھی بھی باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ آفس نہیں گیا تھا یہ تو اسٹاف کی مہربانی تھی جو محنت اور مخلصی سے کام کرتا تھا ورنہ تو شاید اب تک کاروبار تھپ ہو چکا ہوتا تم اپنے اقوال اپنے پاس ہی رکھو وہ رکھائی سے بولا تو بیک چیک کرتے ہوئی وہ ہنس پڑی امی جی آپ نے میرے بیک میں پیسے نہیں رکھے اس نے چچی جان سے اپنی پاکٹ منی کی بابت استفسار کیا تو انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مار کر اپنی یاد داشت کو خوصا وہ تو رات میں نے الگ کر کے سائٹ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیئے تھے کتنے پیسے چاہیے اس کے کچھ پوچھ کہنے سے پہلے ہی مرید نے اپنا والٹ نکالتے ہوئے پوچھا تو وہ لب بھیج کر ذرا سا مسکرائی اور پھر بولی میں اپنے پیسوں کی بات کر رہی ہوں یہ بھی تمہارے اپنی ہی پیسے ہیں تائی جانے در پردہ اسے مرید سے پیسے لے لینے کو کہا لیکن وہ اس کا کوئی بھی احسان لینے کی روادار نہیں تھی خیر ابھی تو ضرورت نہیں واپسی پر لے لوں گی وہ بہجلت کہتی نکل گئی تو لب بھیجتے ہوئے مرید نے اپنا والٹ جیب میں ڈار لیا تھا ایک تو یہ لڑکی بھی میری سمجھ میں نہیں آتی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے چچی جان نے اس کی پلیٹ میں بچا کچھا پراتھا اور انڈا دیکھتے ہوئے ناغواری سے کہا تائی جان نے ہمیشہ کی طرح انہیں تسل لی دی ابھی پڑھائی میں مصروف ہے فارغ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی اوکے جی میں چلتا ہوں پھر انس اٹھ کھڑا ہوا تھا مرید نے بھی اس کی تقلید کی تھی سبی وہ مرید کی کیمرے والی ریل کا کیا بنا اماد بھائی نے اس سے ہماری کتنی ہی تصویریں لی ہیں چھت پر ٹھلتے ہوئے زہا کو یاد آیا تھا سبھی تصویریں دھل کے آگئی تھی ایک مرید والی تصویروں کا ہی پتہ نہیں چلا تھا وجدان دھلوا کے لائے تو تھا مرید بھائی کے پاس ہی ہوں گی میں نے پوچھا ہی نہیں سبا کو بھی ابھی خیال آیا تھا وہ ہے بھی لینس والا کیمرہ بہت اچھا ریزلٹ آیا ہوگا ہماری تصویروں کا جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ زوہا نے کہا تو وہ صاف گوئی سے بولی میں تو اتنی مشکلوں سے سیڑیاں چٹائے کر کے اوپر آئی ہوں اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم لے آؤ بہت بتمیز ہو تم زوہا چڑ گئی تھی یوں بھی ابھی تو شاید وہ گھر بھی نہیں سبا نے کہا تو دفتن اس کی آنکھیں چمک اٹھی یعنی یہ ایک اچھا موقع ہے اس کے کمرے سے تصویریں اڑانے کا جی نہیں یہی ایک موقع نہیں ہے ان کے کمرے میں جانے کا سبا نے فہمائشی انداز میں کہا تھا تم یہاں اپنی سمارٹنس کے چکر میں تم یہاں اپنی سمارٹنس کے سو چکر پورے کرو میں ابھی ایک کامیاب ڈاکہ مار کے آتی ہوں وہ بولی تو سبا نے اسے روکنا چاہا موید بھائی خفا ہوں گے زوئی وہ پہلے کب مجھ سے راضی ہے تھوڑا سخفا اور ہو لینے دو وہ لاپرواہی سے کہتی سیڑھیاں اتر گئی سبا اس کی ہر دھرمی پر سانس بھر کر رہ گئی بہت احتیاط سے موید کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانگ کر اس نے موید کی غیر موجودگی کا اندازہ کرنا چاہا تو باتروم کا بند دروازہ اور شاور چلنے کی آواز اس کی امیدوں پر پانی پھیر گئی وہ یقینا باتروم میں تھا اور شاور لے رہا تھا جلدی جلدی چیک کر لیتی ہوں یہ کون سا اتنی جلدی باہر آنے والا ہے اندر داخل ہو کر آہستگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے سوچا پھر کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اندازہ لگانا چاہا کہ اس نے الپم کہاں رکھی ہوگی سب سے پہلے اس نے سائٹ ٹیبلز کی درازیں کھنگا لی مگر وہاں اس کے ضروری کاغذات اور فائلوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہاں ہو سکتی ہے وہ الجی تھی پھر کچھ سوچ کر اس کی دیوار گیر علماری کی طرف بڑھیں نوب گھوماتے ہوئے اس کا ہاتھ تھٹکا تھا اس طرح بغیر اجازت کسی کے کمرے میں آنا اور پھر یوں تلاشیاں لیتے پھرنا یقیناً اخلاقیات کے خلاف تھا میں کون سا کچھ چورانے آئی ہوں بس الپم لے کر چلی جاؤں گی خود کو تسلی دیتے ہوئے زوہا نے تھک کر علماری کھولی دراز چیک کی مگر نکامی ہوئی لوکر چیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر لوکر میں چابی لگی دیکھ کر بے اختیار ہی اس نے لوکر کھول ڈالا تھا احتیاط سے ہینڈل گھوما کر لوکر کا دروازہ کھولا تو وہاں نہ صرف الپم بلکہ ایک خوبصورت سے ڈائری رکھی ہوئی تھی اس کا ارادہ صرف الپم اٹھانے کا تھا مگر برا ہو اس متجسس طبعہ کا جو عقل پر غالب آگئی کیا پتہ کسی نے گفٹ ہی کی ہو اور موصوف اس میں اپنے دل کی باتیں لکھتے ہوں بہت احتیاط کے ساتھ اس نے نیلی جلد والی ڈائری اٹھا کر کھولی تھی پہلے ہی صفحے پر موید کی لکھائی خوبصورتی سے بکری ہوئی تھی میری زندگی میں ایک کتاب ہے ایک چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم ہو یہ کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ سفر کرو وہی کل اساسہ زندگی ہے اس کو زادے سفر کرو میرے دل کے جادو خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو مگر اس طرح کے تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو اوہو اس کے ہونٹوں پر بے ساکتہ سے مسکراہت پھیلی تھی اس نے سفر پلٹ کر آگے پڑھنے کی کوشش کی مگر فقط اس نظم کے بعد ڈائری کے باقی سفر خالی تھے تبھی ڈائری کے صفحات میں سے کوئی کاغذ فسل کر نیچے گرا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی یہ کوئی تصویر تھی جو آندھی پڑی تھی ایک سنسنی آمیز احساس میں گھر کر اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے بے اختیار تصویر اٹھانی چاہی تبھی کسی نے ایک دم اس کی کلائی کو بہت سختی سے تھام لیا تو وہ تھرا کر رہ گئی موید حسن کو سامنے دیکھ کر رہی سری جان بھی ہوا ہو گئی تھی یہ کیا بہودگی ہے وہ غرائیہ تھا بلیو لائنز والی نائٹ شیڈ ڈریس میں ملبوس وہ یقینا شاور لے کر نکلتے ہی نگاہ پڑھنے پر زوہا کی طرف لپکا تھا وہ وہ میں یہ کچھ خوف تھا تو شرمندگی بھی حد سے سوا تھی گھبراہت کے مارے کوئی بہانہ بھی نہ سوجا تھا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی حرکت کرتے ہوئے موید نے غصہ سے کہتے ہوئے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو اس کی سخت گریفت میں کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ گئیں جو یقینا اس کی کلائی میں خوبی تھی میں یہ الیبم لینے آئی تھی کلائی زخمی ہونے سے زیادہ شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا تھا میری اجازت کے بغیر تم نے میری علماری کو ہاتھ بھی کیوں لگایا اتنی بھی سینس نہیں ہے تمہیں وہ مشتعل ہو رہا تھا سوری اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں بہت آسان کام ہے تمہارے لیے کچھ بھی کر کے ایکسکیوز کر لینا وہ تنزیہ لہجے میں کہہ رہا تھا وہ کیا کہتی اتنی احانت کے بعد اور کہا بھی کیا جا سکتا تھا بلکل چوروں کی طرح رنگیں ہاتھوں پکڑی گئی تھی میں تو صرف یہ اس نے رندے ہوئے لہجے میں اپنے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی وہ اس کی بات کٹ کر سختی سے پر لہجے میں بولا گیٹ آؤٹ اور آئندہ کبھی ایسی فضول حرکت کی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب بھینچ رہا تھا اس نے کس میں سا کر اپنی کلائی چھوڑوانی چاہی تو محید نے اپنی گریفت چھوڑ دی چوڑیوں کے کتنے ہی ٹکڑے کارپٹ پر بکھر گئے ایلبم وہیں پھینک کر وہ بھاگنے سے انداز میں اوچ کر دروازے کی طرف پڑی تھی وہ گہری سانس لے کر اوندھی پڑی تصویر اٹھانے لگا تو نگاہ کارپٹ پر بکھری چھوڑیوں پر گئی ٹھٹھک گئی سبہ اسی ڈھونٹی ہوئی ان کے پورشن میں چلی آئی تھی چچی جان سے پتا چلا کہ وہ اپنے کمرے میں جا چکی ہے تو اسے بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ کبھی اتنی جلدی سونے کی آدھی نہیں رہی تھی سبہ اس کے کمرے میں چلی آئی وہ تکیہ میں مو دیئے لیٹی تھی سبہ اس کے پاس جا بیٹھی تھی لائٹ جل رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہی ہے تم تو ایل بم لینے گئی تھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سبہ نے پوچھا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی میں نہیں گئی تھی لائٹ آف کر دو مجھے نیند آ رہی ہے اس نے اپنی طرف سے اپنے لہجے کو کتنا ہی نارمل کر کے کیوں نہ کہا ہوں اس کی آواز کی نمی سبہ سے چھپی نہیں رہ سکی تھی کیا بات ہے زہا اس نے پر تشویش لہجے میں پوچھا اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی سبہ پلیز سونے دو مجھے اس نے سبہ کا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کی نظر زوہا کی زخمی کلائی پر پڑی زوہی یہ کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا وہ زچ ہو کر اٹھ بیٹھی تھی تم رو رہی تھی سبہ کوئی یقین نہیں آ رہا تھا مگر اس کی سرخوتی آنکھیں اور بھیگی پلکیں اس کی گریہ وزاری کو ظاہر کر رہی تھی میں کوئی رو نہیں رہی تھی تم جا کر سو کیوں نہیں جاتی وہ تنگ آ کر بولی تو سبہ نے تاثب سے اسے دکھا تمہارا کیا خیال ہے یوں میں جا کر سو جاؤں گی وہ کچھ کہے بغیر تکیہ میں گود تکیہ گود میں رکھ کر بیٹھی رہی تو سبہ نے اس کی کلائی کو نرمی سے تھام لیا یہ کیا ہوا ہے اس کی انداز میں اتنی ملاحمت اور محبت تھی کہ زوہا کو رو نہ آنے لگا چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے خراشیں آ گئیں اور رو کیوں رہی تھی کہیں محید بھائی سے ڈانٹ تو نہیں پڑ گئی سبہ کو یہ اخلق یاد آیا تھا ابھی آتے ہوئے اس نے محید کو لاؤنچ میں کھانا کھانے میں مصروف دیکھا تھا اب مزید چھپانا تو بیکار ہی تھا سو زوہا نے اپنی کار کر دی گی اور محید کی چھاپا مار محیم کی ساری تفصیل بتا دی کس قدر بری بات ہے زوئی تمہیں ان کی علماری بلکہ لوکر کی تلاشی لینے کو کس نے کہا تھا سبہ نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ ڈھٹائی سے بولی اس نے ایلبم بھی تو وہیں رکھی ہوئی تھی پھر بھی بہت غلط حرکت تھی تمہاری آدمی کی پرسنل اشیاء بھی ہو سکتی ہیں سبہ کو افسوس ہو رہا تھا دفتن اس کی آنکھیں چمکیں اور وہ جوش بھرے لہجے میں بولی وہ بھی لوکر میں اپنے پرسنل شپا کے رکھتا ہے ڈائری میں اتنی رومنٹک سی نظم لکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی کسی لڑکی کی تصویر بھی تھی ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں تصویر دیکھی ہی نہیں سبہ نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا تھا کسی لڑکے کے پاس لڑکی ہی کی تصویر ہو سکتی ہے وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی موید بھائی کی نیچر ایسی نہیں ہے سبہ نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو وہ جل کر بولی وہ تو جیسے ہر سال گنگا نہا کے آتے ہیں نا لڑکیوں سے بات کرنے کی تو تمیز ہے نہیں لڑکیوں سے نہ سہی چور ڈاکوں سے بہت اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں سبہ نے اس پر چوٹ کی تو وہ خفیب سی ہو گئی میں نے وہاں صرف ایلبم نکالی تھی وہ بھی ہماری تصویروں والی اسے تو خامخواہی مجھ سے علجنے کی عادت ہے کیا خبر یہ خامخواہ کا علجنہ ہی کسی روز رنگ لے آئے اس کی کلائی پر پڑی خراشوں کا جائزہ لیتے ہوئے سبہ نے مسکراہر دبا کر کہا تو وہ چلا اٹھی دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی اس کے انداز میں سبہ کو سٹ پٹا دیا تھا خبردار جوائندہ یہ یوں ہی مو سے نکالا تو وہ دانت پیس کر بولی تھی کیوں ایسے کیا برائی ہے میرے بھائی میں سبہ کو اس کے لبو لہجے سے خاصی تکلیف پہنچی تھی سو خاصا تڑپ کر بولی اس میں کوئی برائی نہیں البتہ تم میں ضرور ہے اور وہ برا یہ ہے کہ تم معید حسن کی بہن ہو زوہا نے اپنان سے کہا تو وہ برا مان جانے والے انداز میں بولی تمہیں ایسا کیا کہہ دیا ہے انہوں نے غلطی پر تو سبھی ڈانتے ہیں غلط فہمی ہے تمہاری کہ وہ مجھے صرف غلطیوں پر ڈانتا ہے اسے تو شوق ہے مجھے ڈانٹنے کا مجال ہے جو کسی کا لحاظ کر کے ڈانٹ کو ملتوی کیا ہو زوہا سخت برگشتہ ہو رہی تھی پھر قطعی انداز میں بولی اس نے بھائی ہے نا اس نے ضرور کہیں نہ کہیں بہت زبردستہ چکر چرا رکھا ہوگا وہ کیا لکھا ہوا تھا اس نے کہ میری زندگی میں ایک کتاب ہے ایک چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم ہو وہ مطمس قرآن انداز میں بولی اور تم جو اس کے آگے پیچھے خدمتگار بنی گھونتی رہتی ہو نا تو تمہارا نام کتاب ہے نہ خواب اور چراغ اور باقی رہ گئی تم تو یہ تصویر والی ہوگی جس کے لئے اس نے لکھا ہوا ہوگا میرے دل کے جادو خوش خبر پہ بجز تمہارا کبھی کسی کا گزر نہ ہو مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو وہ تو اسے خبر تک نہیں ہونے دینا چاہتا تم لوگ کیا شئے ہو زوہا نے لمحوں میں صورتحال کا خطرناک ستجزیہ کر کے رکھ دیا تھا میرے خدا سبا دنگ سی بیٹھیر سن رہی تھی کتنی بقواس کرتی ہو تم زوہا موید بھائی ایسے نہیں ہیں وہ ویسے بھی نہیں ہیں جیسا تم نے سوچ رکھا ہے زوہا نے تنزیہ لہجے میں کہا پھر اٹل انداز میں بولی تم دیکھنا میں اس کے لوکر میں سے وہ تصویر نکال کے ہی رہوں گی پھر دیکھنا سب کے سامنے موید حسن کیسے بے نقاب ہوتا ہے اب کی بار تو وہ تمہارا گلہ ہی دبا دیں گے سبا نے اسے ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی کلائی سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شائران انداز میں بولی باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہم نہیں سو بار لے چکا ہے تو امتحا ہمارا اب بس کرو اور ان خراشوں پر کریم لگا رو لگ رہا ہے زہر سر چڑھ کے بول رہا ہے سبا نے چڑھ کر کہا تھا مگر وہ واقعی موید کی پول کھولنے سے مطالق پلان کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے کی شرمندگی اور خوف اڑن چھو ہو چکا تھا اس کا ارادہ ایک مرتبہ پھر سے موید کے لوکر کو کھولنے کا تھا یونیورسٹی سے باہر آتے ہی اس کی نگاہوں نے گزشتہ دن کی طرح کسی دل پسند چہرے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا شنو کر دیا وہ پورے ایک ہفتے کے بعد یونیورسٹی آئی تھی مگر کل بھی وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا اور آج بھی اس کی نگاہیں مایوس ہو کر پلٹنے لگی تھی کہ درخت سے ٹیک لگائے بہت تحمل سے کھڑے عمر کازمی نے اس کی تمام تر توجہ سمیٹ لی وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی کس قدر بدتمیز ہو تم عمر میں تو اتنے دنوں کے بعد کسی بہت اچھی ملاقات کا سوچ کر آیا تھا اور تم نے آتے ہی اسرائیلی حملہ شروع کر دیا دوب کی شدت سے سرخوتی رنگت کے ساتھ وہ مسکراتا ہوا اچھا لگ رہا تھا زوہا نے اسے گھور کر دیکھا کل کہاں تھے تم تمہیں پتا تھا کہ کل میں یونیورسٹی آ رہی ہوں سوری یار وہ سر کھجا کر بولا پھر اسے دیکھتے ہوئے ہنس دیا خود بھی تو ایک ہفتے کی چھٹیاں گزار کے آ رہی ہو میں تو صرف ایک دن ہی نہیں آیا وہ ایک طرف کو چل پڑا تو وہ بھی درختوں کی تھنڈی گھنی چھاؤں میں اس کی ہم قدم ہو گئی عمر قازمی کے ساتھ یوں بے وجہ چلنا بھی اس کی ساری تھکن لمحوں میں مٹا دیتا تھا فنکشن کیسا رہا وہ پوچھ رہا تھا زوہا کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی بہت زبردست بہت مزا آیا میں نہیں تھا پھر بھی وہ امتحان لینے والے انداز پر اتر آیا تو زوہا نے ترک کر کہا ہاں تم نہیں تھے پھر بھی یہ ویلیو ہے تمہاری عمر قازمی وہ سر جھٹک کر متاسفانہ انداز میں بولا تو زوہا کو ہنسی آ گئی تم بتاؤ اتنے دنوں میں میرے بگر تمہیں کتنا مزا آیا ہے اس کی پوچھنے پر وہ چپ سا ہو گیا پھر مدھم سے انداز پر بولا مجھے تو خود زندگی مزا چکھانے پر تلی ہوئی ہے زوہا میں کیا زندگی کا مزا چکھوں گا زوہا نے تہیور سے اس کی طرف دیکھا پھر خفگی سے بولی شٹ اپ عمر یوں بزدلوں کی طرح بات مت کرو تو اور کیا تلوار لے کر زندگی سے جنگ کرنے نکل پڑوں وہ چڑ گیا تھا زوہا خاموش ہو گئی ان گزرے دو سالوں سے وہ بہت بدلتا جا رہا تھا اس کی ساری شگفتگی اور شوخی کہیں کھوتی جا رہی تھی بولنگو بانگ داوے دم توڑ رہی تھے اور شکستگیو تھکن اس کے وجود کا گھیراؤ کر رہی تھی تمہارے انٹرویو کا کیا بنا زوہا نے پوچھا تو وہ پینٹ کی جیبوں میں ہار ڈالے ٹھوکر سے پتھر اڑاتے ہوئے بے دلی سے بولا وہی جو پہلے بنتا رہا ہے وہ خاموش ہو گئی تب وہ قدر شگفتہ رہجے میں بولا دعا کرو زوہا مجھے اچھی سی جوب مل جائے تاکہ میں اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کر سکوں دو اور تیسری بہن وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ عمر کی تین بہنیں تھی ایک اس سے بڑی اور دو اس سے چھوٹی تھی تیسری کی شادی ہم دونوں مل کے کریں گے وہ اتمنان سے کہہ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس کی رنگت میں مزید سرخیاں گھلنے لگی تھی میں تو بہت دعا کرتی ہوں تمہارے لیے عمر کہ جلدی سے تمہیں اچھی سی جوب مل جائے اس کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے کی خاطر وہ بولی تھی اوہو یعنی جلدی سے میں اپنے فرائض سے نیمٹوں اور تم میرا سر کھانے میرے گھر آ جاؤ وہ ابھی بھی شوخی کے مود میں تھا اچھا بتتمیزی مت کرو پتہ ہے نا روڈ پر لڑکیوں سے چھرخانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ فوراں رکھائی سے بولی ساتھ ہی دھمکا بھی دیا تو وہ ہنس دیا پھر گرمی کی شدت سے سر پر پڑتی اس کی رنگت دیکھ کر دل کو تاثف نے گھیرا تو وہ رک گیا تم پوائنٹ پکڑو اور گھر چلی جو بہت گرمی ہو رہی ہے کوئی گرمی نہیں ہے زوہا نے بدستور چلتے ہوئے تمانیت سے کہا پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تمہارے ساتھ ان درختوں کی چھاؤں میں چلنا بہت اچھا لگتا ہے میرے راستوں میں تو کڑی دھوپ کا سفر ہے زوہا یہ چھاؤں تو فقط وہاں تک ہے اس نے دل گرفتگی سے مرسکراتے ہوئے درختوں کی قریب الخضن قطار کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آگے ہر شیہ کو تپتی سلپتی جلسادے والی دھوپ نے دھاپ رکھا تھا عمر کبھی تو خوش ہونے اور خوش کرنے والی بات کر لیا کرو دو منٹ میں بندے کو فرش پر پٹک دیتے ہو وہ بورا مان گئی تھی بندے کو اپنی آقات ہی میں رہنا چاہیے عرش پر خدا ہی کی ذات اچھی لگتی ہے وہ مدبرانہ انداز میں کہتا اسے چڑا گیا تھا عرش پر کون جا رہا ہے مگر ہواوں میں تو اڑ سکتے ہیں نا اس کی بچکانہ سے خواہش پر عمر نے بمشکل اپنے قہ قہ کو ہسی میں ڈھالا تھا پھر اسے چھڑنے والے انداز میں بولا تمہیں تو میری صاف گوئی اور پریکٹیکل ہونا اچھا لگتا ہے کبھی کبھار افسانوی باتوں سے بھی دل کو بہلا لینا چاہیے عمر کازمی زندگی سہل لگنے لگتی ہے وہ جل کر بولی تھی یعنی زندگی سہل ہوتی نہیں بلکہ لگنے لگتی ہے یعنی محض دھوکہ جاکتی آنکھوں کا سپنا افسانوی باتیں کرنے کا مطلب ہے خالی دنیا میں رہنا حقیقت سے نظریں چورانا یہ عادت بہت تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے زہا کیونکہ پھر حقیقت کا سامنا کرنے کی عادت نہیں رہتی اور اگر کبھی سچائی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بہت شوق پہنچتا ہے اس لیے دی بیس ٹھنگ اس کہ آپ شروع سے ہی بہت پرکٹیکل ہو کر فیصلہ کریں اس نے حقیقت پسندی پر پورا لیکچر ہی دے ڈالا تھا زہا نے فائل سر پر رکھ کر دھوپ سے بچنے کی صحیح کرتے ہوئے اسے خوشمگی نظروں سے دیکھا اور دانت پیس کر بولی میں بھی تمہاری طرح بیس ڈیبیٹر رہی ہوتی تو ابھی تمہارے ان سب پوائنٹس کی ایسے کی تیسی کر دیتی اس کے انداز و الفاظ سے ہز اٹھاتے ہوئے وہ ہس رہا تھا مجبوراں زہا کو بھی مسکرانا پڑو چلو تمہارا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوں وہ ایک دم سے بولا تھا زہا نے بھویں اچھکا کر اسے دیکھا آئس کریم کھلاتا ہوں یار اس نے ان دو سالوں میں پہلی بار کہیں باہر کچھ کھانے پینے کی آفر کی تھی اس سے پہلے وہ لوگ کیفیٹیلیا ہی میں کھانے پینے کا بند بس رکھتے تھے آئس کریم ہز بے عادت اس کے موں میں پانی بھر آیا آئس کریم میں تو اس کی جان اٹھکی رہتی تھی مگر چونکہ پہلے کبھی عمر کے ساتھ کسی پبلک پلیس پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لیے وہ متعمل تھی بلکل اور اس بار تمہارا پسندیدہ فلیور عمر نے جیسے اسے للچایا تھا عمر اچھا نہیں لگے گئے یوں کھولے آم وہ قدر خوف زیادہ بھی تھی یونیورسٹی میں عمر اس سے سینئر تھا یوں ہی فانکشنز اور دوستوں کے درمیان اس سے ملاقات ہوئی ملاقات دوستی سے بڑھ کر جذباتی پسندیدگی تک کیسے پہنچی اس کا احساس زہا کو ہوا اور نہ ہی عمر کو مگر پھر بھی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہیں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ اس سے ملنے آتا رہتا تھا مگر یوں اس کی عفاق قبول کرنے میں اسے ہسکچہٹ محسوس ہو رہی تھی اوکے دن نہیں مان رہا تو دفع کرو وہ بشاشت بھرے انداز پر بولا تب وہ غیر متوقع طور پر مان گئی چلو ٹھیک ہے مگر صرف پندر منٹ رکوں گی میں تب وہ اسے لیے قریبی ریسٹوران میں چلا آیا تھا وہ اس قدر کانشس تھی کہ ادھر ادھر نکاح دوڑائے بغیر عمر کے ساتھ سیدھی ٹیبل تک چلی آئی تھی بہت مشکل کام ہے یہ قرصی پر گڑتے ہوئی وہ یوں گہری سانس لے کر بولی جیسے میلوں کے سفر کو تیہ کر کے آئی ہو یونیورسٹی میں بھی پڑھ کے بھی گمایا ہے تم نے وہ مسکراہت دباتے ہوئے بولا تو وہ ویٹر کو قریب آتے دیکھ کر اسے محض گھور کر رہ گئی اپنی اور زوہا کی پسندیدہ آئیسکریم کا آرڈر دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ جو اتنے عرصے سے اندری اندر کر رہی تھی جتانے والے انداز میں بولی چاہے میں نے یونیورسٹی میں پڑھ کے کچھ پایا ہو یا گوایا ہو مگر تمہارے ساتھ میں پہلی اور آخری مرتبہ یہاں آئی ہوں اچھا بابا اچھا وہ ہارنے والے انداز میں بولا پھر شراد سے اضافہ کیا اچھا تو آخری بار سہی شادی کے بعد تو آو گی نا اس کی بات پر وہ جھیم سی گئی اچھی لگتی ہو یوں شرماتے ہوئے وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا عمر اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو پبلک کا خیال کیے بغیر میں یہ فائل تمہارے سر پر دے ماروں گی اس کے ارتکازیں لمحوں میں ہتھیلیاں پسیج دی تھیں وہ اس پر سے نگاہ ہٹاتے ہوئے بے ساختہ ہنس دیا تھا ویٹر نے خوبصورت بلونی پیالوں میں آئسکریم لاکر ان کے درمیان رکھی تب زہا کو خیال آیا تھا یہ آئسکریم میری طرف سے ہوگی اس نے روپ سے کہا تو چمچ سے آئسکریم مکس کرتے ہوئے وہ بھویں اچھکا کر اس تحفامیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا کس خوشی میں جہاں تک میرا خیال ہے میں نے ابھی تک تمہیں پروپوز نہیں کیا عمر داؤن پیستے ہوئے وہ مدھم انداز میں مسکرائی مدھم آواز میں غورائی تو وہ ہسنے لگا پھر کیوں ہاتم تائی کی رشدار بن رہی ہو لاپروہی سے پوچھا تو وہ بولی کیونکہ میری بھائی کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بھائی کی منگنی ہوئی ہے نا جس روز تمہاری ہوگی تب ٹریٹ دے دینا وہ ہنوز رسانیت بھری شرارت سے کہہ رہا تھا وہ زچ ہو کر آئسکریم کھانے لگی ایک یہ بھی خیال ستا رہا تھا کہ نہ حق اس کی دعوت قبول کر لی پتہ نہیں اس کے پاس پیسے تھے بھی کے نہیں اور اگر تھے بھی تو ایک بلکل غیر سروری کام پر خرچ ہو رہے تھے یہی پیسے اس کے گھر کی کسی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے اس کا دل بوجھل ہونے لگا دفتن اسے احساس ہونے لگا کہ ان دنوں وہ ٹیوشنز پڑھا رہا تھا اور اتنی محنت سے کمائے روپوں کو یوں کسی شغل میں گمانا تو سریحاں گناہ تھا ناراض ہو گئی ہو کیا اس کی خاموشی اور آئسکریم کے پیالے میں یوں ہی چمچہ گھمانا عمر کو تھٹکا گیا تھا نہیں وہ چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگی پھر قدر شغفتگی سے مسکرا کر بولی اچھا اگر میری ٹریٹ تمہیں قبول نہیں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ میری آئسکریم کی پیمنٹ تم کر دو اور تمہاری آئسکریم کی پیمنٹ میرا ذمہ اس کی بات سن کر چند ثانیوں تک وہ اس کو دیکھتا رہا تو وہ پزل ہونے لگی چمچہ پیالے میں رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں فساتے ہوئے وہ رسان بھرے لہجے میں بولا تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو اتنے پیسیں تو ہیں میرے پاس کہ تمہیں آئسکریم کھلا سپوں وہ اتنی آسانی سے بات کی تہہ میں پہنچ جائے گا یہ زہا کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ گڑ بڑا آگئی میرا یہ مطلب نہیں تھا مگر اس کے معذاتری انداز سے قطر نظائیوں ہی لب بینچے بیٹھا تھا اگر تمہیں برا لگا ہے تو سوری وہ سراسیما سی ہونے لگی اس کی خودداری کو ٹھینس پہنچانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا وہ ہلکی سی سانس بھڑتے ہوئے مسکرا دیا برا تو نہیں لگا ہاں اتنا احساس ضرور ہوا ہے کہ تم مستقبل میں ایک کفائیت شار بیوی ثابت ہوگی اس نے دفتن بات کا رخ بدلا تو وہ جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی سر پٹا گئی جی چارائے یا اسکریم تمہارے سر پر دے ماروں بہت فضول بولتے ہو تم کیا کروں یار اتنے دنوں کے بعد ملی ہو تو بہت اچھا لگ رہا ہے یوں لگ رہا ہے جیسے بہت فریش ائر میں سانس لے رہا ہوں وہ عجیب سے انداز میں بولا تو وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوئے کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا عمر آج دکھ ہے تو کل سکھ بھی آئے گا اس کے تسلی دینے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور میرا سب سے بڑا سکھ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ تم ہوگی میری ہم قدم میری غم گسار تب غم کہاں ہوں گے عمر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس نے بچوں کسی معصومیت سے کہا تو وہ جو بہت پریکٹیکل اپروچ رکھتا تھا اس پل اسے ٹوک بھی نہیں پایا بلکہ رکھ سے اس کو دیکھ کر رہ گیا کس قدر آسان زندگی گزار رہی ہو تم زہا میر تمہیں کیا خبر اور پتہ نہیں تمہیں اپنے ساتھ اس کانٹم بھری رہ گزر میں گھسیٹ کر میں تمہارے ساتھ انصاف بھی کر رہا ہوں کہ نہیں اس کی سوچ تلخ ہونے لگی تھی کیا سوچ رہے ہو زہا نے اسے ٹوکا تو وہ گہری سانس لیتا حال میں لوٹ آیا سوچ رہا ہوں کہ کہیں میں تمہیں بھی اپنے ساتھ خارزار میں تو نہیں گھسیٹ رہا وہ صاف گوئی سے بولا تو زہا نے اسے فوراں ٹوک دیا یہ میری قسمت ہوگی عمر تم اس بارے میں مت سوچا جتنا خدا نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ چاہے مجھے کسی جھوپڑی میں ملے یا محل میں I don't care قسمت پر اعتبار ہے تمہارا عمر نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر بولی بالکل ہے خدا نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں حاصل ہو سکتا ہاں یہ البتہ فیکٹ ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ حاصل کرنے کے لئے تھوڑی جدو جہد کرنی پڑتی ہے اور اگر ہم وہ چاہتے ہوں جو قسمت میں نہیں لکھا تو وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا جو قسمت میں نہیں لکھا وہ کیسے مل سکتا ہے اس نے لاپرواہی سے کہا تھا پھر کچھ سوچ کر بولی ہاں اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کیونکہ کوشش کر کے ناکام ہو جانے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کم از کم دل میں کوئی خلیش تو باقی نہیں رہتی نا کہ شاید کوشش کرنے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی اور اگر کوشش کے باوجود وہ چیز نہ ملے تو اس کے نقوش پر نرم سی نگر دوڑا کر پوچھا تو پیپر سے ہونٹ صاف کرنے کے بعد اسے مسل کر پیالے میں پھینکتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی پھر یہ کہ دکھ تو ہوتا ہی ہے مگر آہستہ آہستہ آدمی کا ہر زخم مندمل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز جیسی کوئی شئر ہو یا نہ ہو مگر اس کا متبادل ضرور ہوتا ہے اس کی بات سن کر عمر نے ہلکی سی سانس پھری تھی پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا یعنی میرا بھی کوئی نہ کوئی متبادل ضرور ہوگا تمہارے لئے اس کی بات سمجھنے میں زوہا کو ایک لمحہ ہی لگا تھا وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دینے کے بعد وہ کتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا آئی ہیٹ یو عمر بہت برے ہو تم وہ دفتن ہی ڈھے گئی تھی نچلا لب دانتوں میں تلے دبا کر بمشکل آنسوں کو روکا تو وہ بھی گھبرا گیا ارے زوہا یار مزاق کر رہا تھا میں یہ مزاق کرنے والی بات ہے کیا وہ دھیمی آواز میں چلائی تو وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھنی لگا کیا کر رہی ہو یار پبلک پلیس پر پھینٹی لگ باؤ گی میری تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں تھیں میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سوچا اور تم کتنی آسانی سے کہہ گئے ہو کہ میری لیے تمہارا کوئی متبادل ہو سکتا ہے بہت علوں ہوں میں یار ماف کر دو بس یوں ہی ایک فضول سی بات مو سے نکل گئی وہ بات کر کے پچتا رہا تھا تم بہت برے ہو عمر کازمی وہ خفگی سے پور انداز میں بولی تو وہ مسکرا دیا پھر قدر توقف کے بات بولا ناراض مت ہوا کرو یہ چاندنی کھلی کھلی چمک تمہارے رنگ کی یہ سردیوں کی دھوپ سی تپش تمہارے روپ کی اوپر سیاسیت کا رنگ ہمیں تو کچھ ججا نہیں لبوں پہ مسکرا ہٹے سجاو خوش رہا کرو ناراض مت ہوا کرو وہ اپنے مسہور کر دینے والے لہجے میں بولتا دلکشی کے سارے رنگ سموئے ہوئے تھا بہت بدتمیز ہو تم ایک تو فضول گفتگو کرتے ہو اوپر سے خفا بھی نہیں ہونے دیتے اس کا الفاظ بہت پور اثر پذیر تھے تب ہی تو وہ پل بھر میں اپنی خفگی بھول گئی تھی تھینکس گوڈ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک اور آئسکیم کا خرچ پکا ہے عمر نے گہری سانس کھینچتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھا آئندہ کبھی ایسی فضول بات کہی تو میں بہت سنجیدگی سے ناراض ہو جاؤں گی کہو تو کان پکڑ کے سوری کرلوں ایسی حرکتیں کیا ہی مت کرو جن کی تلافی میں کان پکڑنے لگیں تنبیہی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کلائی اُلٹ کر ٹائم دیکھا پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ویٹر کو بلانے لگا وہ بیک شانے پر ڈانے کے بعد فائل سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے یوں ہی ریسٹوران میں بیٹھے لوگوں پر سرسر اسی نگاہ ڈالی تو داہینی طرف اپنے سے تیسری میز پر نظر پڑتے ہی اس کی دھڑکن رکھ سی گئی اب چل بھی پڑو زہا کیوں فریز ہو گئی ہو اُمر کی آواز اسے یک بار گی ہواس میں لے آئی تھی اپنے ہاتھوں پیروں میں سنسناہت محسوس کرتے ہوئے اس نے اُمر کی طرف دیکھا تھا چلو وہ اپنی نشست چھوڑے کھڑا تھا وہ من من ہوتے قدم بمشکل اٹھاتی اس کے ساتھ چل پڑی دروازے کی طرف بڑھی تو اسے اپنی پوشت پر معید حسن کی نگاہوں کی تپش بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی تم ملے تو کیا خود سے کلام ورنہ ہم چپ تھے بہت اپنی آپ سے بھی چپ تھے بہت بات معمولی نہیں ہوتی اگر سوچیں تو بات قرآن ہوا کرتی ہے بات فرمان ہوا کرتی ہے بات میں ذات ہوا کرتی ہے شامل ورنہ گفتگو میں کوئی تفریق ہی باقی نہ رہے خود سے ایک امر خاموشی میں کٹی جانے کس خوف نے کس خدشے نے جکڑی تھی زبان جانے زنجیر تھی کیا لفظوں میں اور تم آئے تو کیوں ٹوٹ گئی خود کلامی کا یہ انداز بھی کیا خوب کہ ہم تم سے بولے ہی چلے جاتے ہیں بات رکتی ہی نہیں ایک سے ایک پڑی روح کے ہونٹوں میں گرا کھولے ہی چلے جاتے ہیں رنگ گھولے ہی چلے جاتے ہیں وہ اپنے بستر پر چت لیٹا چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا تصور میں شاید کوئی بہت ہی دل پسند منظر تھا یا پھر کوئی دل روبات چہرہ تب ہی ہونٹوں پر مستقل مسکراہت کر دیرہ تھا تو نوفل احمد اس طرح اسیر محبت ہونا تھا تمہیں نہ کوئی افسانوی ملاقات نہ خوبصورت گفتگو اسے پھر سے سبہ میر سے ملاقات کا منظر یاد آنے لگا تب ہی ذہن کو جھڑکا سا لگا تو بے اختیار اٹھ بیٹھا لا حول ولا قوت یہ محبت کہاں سے بیچ میں آگئی اپنی سوچ کو لگام ڈالتے ہوئے وہ تحییوں میں مبتلا ہونے لگا مگر اس قدر دل پھینک بھی وہ کبھی نہیں رہا تھا کہ پہلی ہی وہ بھی سخت ان رومانٹک ملاقات میں کسی لڑکی کو یوں اپنے خیالت کا مہور بنا لیتا ہاں یہ سچ ضرور تھا کہ سبا میر کی سادگی اور بے نیازی نے اسے کافی متاثر کیا تھا اور اس کی آنکھیں پتہ نہیں اس کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں یا پھر اس کے بال اس کی سوچ پھر سے بہکنے لگی تھی پچھلے ایک ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ اس کشمکش میں مبتلا نہ ہوا ہو امریکہ جیسے ملک میں کئی سال گزارنے کے بعد بھی اس نے خود کو لڑکیوں سے بے نیازی برتنے کی ادا بہت اچھی طرح سے سکھا رکھی تھی مگر سبا کے لیے دل کا یوں مسترب و بے قرار ہونا خود نوفل کے لیے بھی ناقابل یقین امر تھا مگر کسی وقت یوں بھی ہوتا کہ اسے اپنی یہ مغلوب سی کیفیت لطف دینے لگتی بہت ناقابل تسخیر سمجھتے تھے خود کو نوفل احمد تم تو ایک نظر نہیں سہار سکے وہ بے اختیار مسکرہ اٹھتا کچھ بھی ہو نوفل احمد تم اس حقیقت کو تسلیم کرو یا نہ کرو مگر لڑکی ہے زبردست سادہ اور معصوم پاک نگاہوں والی اداوں سے مبرہ اس کے دل نے قطعی فیصلہ سادر کیا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا سائیڈ بورٹس پر سے کیچین اور موبائل اٹھایا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں جھانگ کر بالوں کو ہاتھوں ہی سے ذرا سا سمارا اور باہر نکال آیا دل و دماغ کسی خوشگوار سے احساس میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے موڈ بھی بہت اچھا ہو رہا تھا لاؤنج تک آتے ہوئے وہ جالے کا نمبر ملا چکا تھا ہیلو ڈیشنگ مین کال ریسیف کرتے ہی جالے کی کھل کھلاتی آواز گونجی تو وہ ہنس دیا کیسے ہو بلکل ٹھیک کہاں ہو ابھی نوفل نے پوچھا تھا واپس آ چکی ہوں مگر بہت بزی ہوں وہ بیچار کی اسے بولی نوفل نے ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی لنچ تک تو فارغ ہو سکتی ہونا بہت مشکل ہے وہ بولی پھر اضافہ کیا لیکن اگر تم جیسے بندہ لنچ کی آفر قبول کرے تو ہو سکتا ہے میں اپنی مصروفیات ترک کر دوں اس کی شرارت سمجھتے ہوئے نوفل نے فوراں کہا اوکے تو پھر میکڈانلڈز نو وے میں سیریسلی بہت بری ہوں بزی ہوں تو میری طرف آ جاؤنا میرا وزرنگ کارڈ تو ہے ہی تمہارے پاس ہاں ہے میرے پاس تم یہ بتاؤ کہ میں کتنے بجیا ہوں نوفل سب ٹھیک تو ہے نا بہت موڈ میں ہو کہیں مجھے پروپوز تو نہیں کرنے والے جالے کی مسکراتی ہوئی آواز پر نوفل نے ہر قسم محفوظ کن کہہ کر لگایا تھا ہو سکتا ہے تمہیں پروپوز کرنے کا ہی ارادہ ہو تو پھر سرگ لاب ضرور لے کر آنا بہت رومنچک لگے گا میں ابھی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں وہ اسی انداز میں بولی تو نوفل نے مسکراتی ہوئے خدا حافظ کہہ کر موبائل رکھ دیا اس کے پیچھے کھڑی عدینہ شجدر تھی یہ کیا ہونے جا رہا تھا نوفل احمد ایک بار پھر اس کے ہاتھوں سے نکلنے والا تھا خود کو تیزی سے سنبھالتی وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی کہاں کی تیاری ہے تیاری نوفل نے ایک نظر اپنے ہلیے پر ڈالی بلو جینس اور بلیک ٹی شرٹ پیروں میں پہنے عام طور پر رف سے ہلیے میں تھا یہ تمہیں تیاری لگ رہی ہے اس نے حیران ہو کر بڑے انداز سے پوچھا تم تو عام سے ہلیے میں بھی بہت خاص لگتے ہو تم بہت خاص ہو نوفل کیونکہ تم تم ہو یہ تو تمہارا حسن نظر ہے ویسے تم ابھی سو کر تو نہیں اٹھیں نہیں تو کیوں وہ اسے دیکھنے لگی ایسی باتیں عمومن نیم کی حالت میں مو سے نکلتی ہیں نا اس لیے پوچھ رہا ہوں وہ مسکر آیا عدینہ نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا پھر روپ سے بولی تم یہ بتاؤ جا کدھر رہے ہو تمہیں کیا الہام ہوا ہے میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں نوفل نے کہا تو وہ آرام سے بولی ابھی تم فون پر بات کر رہے تھے نا کسی سے نہیں کہ میں ابھی آ رہا ہوں پکی جاسوس ہو تم بھئی جالے کی طرف جا رہا تھا میں وہ ہلکی سی ساز بھرتے ہوئے بولا تو عدینہ کی دھڑکن تھمنے لگی خیریت تو ہے نا تم جالے سے کچھ زیادہ ہی ملنے نہیں لگ گئے اس نے تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اس کے انداز کو سمجھے بغیر وہ مسکرا کر بولا ابھی وہ بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ کہیں میں اسے پروپوس تو نہیں کرنے والا عدینہ کے سر پر جیسے کسی نے دھماکہ کر دیا تو کیا تم واقعی؟ کیوں؟ اچھی نہیں ہے کیا؟ نوفل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا لیکن نوفل تم عدینہ کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی دکھائی دینے لگی مگر اسی وقت وہ مزاق ختم کرتے ہوئے ہنس کر بولا وہ واقعی بہت خوبصورت ہے مگر میرا دل اس کو دیکھ کر اس انداز میں نہیں دھڑکتا جیسا کہ میں چاہتا ہوں اس کی سانسیں آسان ہونے لگی اور ویسے بھی وہ کسی سے کمیٹڈ ہے وہ مسکرا رہا تھا خیر لڑکی تو اچھی ہے بلکہ کافی سے زیادہ حسین ہے تمہارے ساتھ اچھی لگتی وہ خود کو سنبھال گئی تھی بے نیازی سے بولی حسین تو لگتی ہے مگر دل کو نہیں لگتی یار وہ بے تکلفی سے بولا عدینہ کا دل تھم کر دھڑکنے لگا تھا کبھی سولے بیگم نے نوفل کے لیے باتوں باتوں میں اس کے رشتے کبھی تو اظہار کیا تھا وہ تو عدینہ ہی کو جلیل نے اپنی چکنی چپری باتوں میں ایسا پھسایا کہ وہ اسے شادی پر اڑ گئی سب سے زیادہ حمایت نوفل ہی نے کی تھی اس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ زندگی عدینہ کو گزارنی ہے سو اس کے فیصلے کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی اس طرح وہ اپنی خواہش کے ہنڈولے میں بیٹھ کر جلیل الرحمان کے آنگین میں اتری مگر گلی کوچوں اور سڑکوں پر شروع ہونے والی محبتیں کب عروج دیکھتی ہیں سال بھر ہی میں دونوں کے سر سے عشق و عشقی قبوت اتر گیا اور چاہے جلیل الرحمان کی سختیاں ہوں یا عدینہ کی آزادیاں قصور تو وہاں دیکھا جاتا ہے جہاں پیچھے کوئی رشتہ رہ گیا ہوں مگر وہ طلاق لیے راضی برزہ گھر آ گئی اور دنوں رو رو کر اپنی مسلومیت اور جلیل الرحمان کے مظالم کے قصے سناتی رہے پھر اس نے اپنے آپ کو ایک بلکل نئے سانچے میں ڈھال لیا بے حد ترہدار اور پورے تھی موت اب اس کا شکار نوف احمد تھا تو پھر وہ کون ہے جو دل کو لگتی ہے وہ وہ کچھ سوچ کر ہلکے سے ہنسا تھا پتہ نہیں ابھی ہے بھی یا نہیں اتنے بے خبر رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے ہو سکتا ہے تمہارے آس پاس ہی کہیں ہوں مگر تمہیں دھیان ہی نہیں رہا ہو اس نے تنس کیا تو وہ نہ جانے کیا گھول کر پیے بیٹھا تھا مسکراہٹ ہونٹوں سے جدہ ہی نہیں ہو رہی تھی ہاں لگتا تو یہی ہے کہ میرے آس پاس ہی ہے مگر میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تو وہ کھل اٹھی کہیں موقع نہ گما دے نہ نوفل احمد بڑے ناز سے کہا تو نوفل نے اٹھتے ہوئے موبائل ہلکا سا اس کے سر سے ٹکر آیا don't worry تم دیکھنا تو سہی جو ہی میرے دل نے پورے سگنلز وصول کرنے شروع کیے میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا اس کا انداز بہلانے والا تھا مگر بہت دلچزب تھا مگر ادینہ کا تو روہا روہا کھل اٹھا اسے یقین تھا کہ اب نوفل احمد اسے نظرانداز کر ہی نہیں سکتا وہ تو اب بھی کئی بار خود کو کوسنے بیٹھ جاتی تھی کہ اس نے جلیل الرحمان کو نوفل جیسے شاندار بندے پر فوقت کیسے دے دی تھی مگر پھر خیال آیا کہ گدھی پر تو پری کیا چیز ہے بہرحال اس نے خود کو پوری تیاری کے ساتھ نوفل کے پیچھے لگا دیا تھا اچھا اب مجھے تو دیر ہو رہی ہے میں چلتا ہوں وہ کہہ رہا تھا ادینہ نے نظر بھر کر اونچے لمبے شاندار سے نوفل احمد کو دیکھا اس عام سے ہلیے میں بھی دیکھنے کے قابل لگ رہا تھا اس کی گہری سیاہ آنکھیں اور کھڑی مغرور سینہ اس کی وجاہت کا حصہ تھی کبھی گھر میں بھی بیٹھ جایا کرو نوفل ادینہ نے اسے ٹوکنا اپنا حق سمجھا تھا ساری عمر تمہارے ساتھ ہی تو بیٹھنا ہے ابھی فیلحال جالے سے ملنا بہت ضروری ہے مگر ادینہ تو جیسے ہواوں میں اڑنے لگی یہ کن خوشیوں کا ازن دے گیا تھا وہ کن خوشبوں کا در کھول گیا تھا کہ اسے اپنی پور پور مہتی محسوس ہونے لگی تھی